بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز اور میں ہوں آپ کا ہوسط طاہر نصیر ناظرین راول پنڈی میں کچھ ایسی شخصیات بھی پائی جاتی ہیں جن کو اللہ پاک کی ذات نے ایسی آواز دی ہے کہ جب وہ کوئی کلام پڑھتی ہیں تو لوگ تو محضوظ ہوتے ہی ہیں لیکن جو نظر والی شخصیات ہوتی ہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں کھو جاتی ہیں آج ہم بات کریں گے یہ صوفیزم کے اوپر صوفیانہ کلام تو بہت سی شخصیات پڑھتی ہیں بہت سی شخصیات کو لگاؤ بھی ہوتا ہے اور بہت سی شخصیات پاکستان میں ایسی بھی ہیں جو اقبال کے اوپر اس کی بھی بڑی پڑھائی کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ صوفیزم کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ عبور حاصل کیا ہے لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سوریلی آواز کی ایک ایسی شخصیت کی کہ ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان میں ٹیلنٹ کی اس طرح قدر نہیں ہے اگر ہم بات کریں صوفیزم کے کلام کی تو کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جن کو رب نے اس قدر خوبصورت آواز دی ہے کہ جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو شائقین جتے ہیں وہ محضوظ تو ہوتی ہیں لیکن ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹک ٹاک ایک ایسا ذریعہ معاشرہ نوجوانوں کے لیے کہ جو کچھ نہ کچھ ریبٹل میں ٹک ٹاک کی انتظامیاں ان نوجوانوں کو مہیا کرتی تھی سوشل میڈیا کے کتنے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد بھی کچھ نوجوان ان کی آمدنی کا ذریعہ بننا ہوا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حکمران جماعت نے ٹک ٹاک کے اوپر بھی پابندی آئیت کر دیا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے سوفیزم کلام کی میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ایک نوجوان محمد علی محمد جن کا تعلق خطہ پوڑھار سے ہے رب نے اس کو اس قدر سوریلی آواز دیا ہے ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان میں اس طرح کے پلیٹ فارمز نہیں مل رہے اگر ہم اپنے ازلی دشمن بھارت کی بات کر رہے تو وہاں پہ انڈیا آئیڈلز کے نام سے ایک پروگرام کیا جاتا ہے اور اس میں جو سوریلی آواز والے جو بچے بچیں ہوتی ہیں ان کو چوز کیا جاتا ہے مرسط موجود ہے محمد علی محمد ان سے جانتے ہیں محمد علی محمد یہ بتائیے گا کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے میں نے بتا تو دیا خطہ پوڑھار لیکن خطہ پوڑھار بڑا بہت ہے کس علاقے سے بیسیکلی آپ کا تعلق ہے اور سوفیزم کا شوق آپ میں کیسے پیدا ہوا میرا تعلق بیسیکلی کلرسیدہ سے ہے لیکن ڈھوکلہ خان اولپینڈی میں بہت عرصے سے رہش پذیر ہیں اور جہاں تک سوفیزم کی بات ہے سوفی کلام کی بات ہے تو میرے والد صاحب حجی محمد شفیق پہلے ناتوان رہے ہیں کلام سوفیزم حضر محمد باقش آرف اکھڑی رحمت اللہ کے کلام پڑھتے تھے تو ان کو سن سن کے پھر اس کلام کا شوق پہل ہوئے اچھا محمد یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی سوفیزم کی کیا کبھی آرف اکھڑی شریف یا جو دیگر صوفی بزرگ ہیں ان کی ہسٹری بھی آپ نے کبھی پڑھی ہے کہ ان کی ہسٹری کیا بتاتی ہے اور اس دور میں نوجوان کس طرف جا رہے ہیں یہ بلکل ہسٹری پڑھی ہے ان کی اور جو درس وہ دیتے ہیں بلکل روبروزات کا درس دیتے ہیں مگر افسوس کہ اس طرف لوگوں کا رجعہ نہیں ہے اور اس موقع پر حضرت علامہ اکبار حمد اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ اکبار حمد اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے تجھ میں گر حق کے جستجو تو امتی کہہ کے نبی کو رسوال نہ کر تو یہ ہے کہ محول جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے آج کل صوفیزم کو لوگ اتنا پروموشن پروموڈ نہیں کرے اتنا لائک نہیں کرے لیکن دنیاوی دنیا داری میں بہت مغن ہیں جیسا کہ قرآن اور حدیث صوفیزم کی طرف یعنی کہ عشق کی طرف ذات کی طرف بڑھنے کو ترجیح دیتی ہے مگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں حدیث اثرکار کی کہ یہ دنیا مردار ہے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں اور جس گھر میں کتہ وہاں رہا مطلب فرشتے نہیں آتے لوگوں نے گلیوں کے کتوں کو پتھر مار کے ان کو پلیت کہے گے اور نہ جانے کیا کچھ برا بلا کہے گے ان کو خراب کا دیا اپنا اندر انہوں نے نہیں جانا اپنے اندر سے وہ درستگی نہیں کی کہ جیسا کہ کرنے کا حق تھا انسان کے آنے کا اصل مقصد کھو چکی ہے کیونکہ درست دینے والے لوگ اب اس جہان میں موجود ہیں لیکن لوگ اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے اچھا محمد یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اقبال کے اوپر بھی یہ بور حاصل ہے آپ ان کو پڑھ بھی رہے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ صوفیزم کی ہم بات کر رہے ہیں تو آج آپ یہاں پہ کیا کوئی کلام سننا تھا کہ آپ میں ٹیلنٹ بہت ہے اللہ پاک نے آپ کو بہت سریلی آواز دی ہے لیکن کوئی ایسا کلام آپ سنائیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے آپ کو رب نے جو آواز دی ہوئی ہے تاکہ وہ ابر کر سامنے آئے تو پھر اس کے آگے ہم چلیں گے کہ کیا وجہ آپ ابھی تک یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ فی الحال ہمیں کوئی صوفیزم کا کلام سنائیں کہ دنیا تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ دیکھ سکے کہ رب نے کس قدر سریلی آپ کو آواز دی ہوئی ہے میں چاندے کے شہر حضرت میاں محمد باکش عرفِ کھڑی رامت اللہ تعالیٰ کے پیش کروں گا ہمارے ناظرین اول ہمد سنا الہی جو مالک ہر ہر دان عصدانا چتارن والا جو ہر میدان ہر دان عصدانا چتارن والا جو ہر میدان ناظر دان تھے لولا قلمان لولا قلمان لولا قلمان خلق تلقا لولا قلمان لولا قلمان خلق تلقا آیا شان انا دے جن انسان لولا قلمان اولا جہاں لے سجنا لے سجنا آسان توڑ بائی تے جان دیتی راہ تیرے ہا شرد آڑے شرماتنوں پردے رک لیں میرے ہا شرد آڑے شرماتنوں پردے رک لیں میرے ماشاءاللہ محمد علی پردے رک لیں میرے ناظرین ٹیلنٹ آپ کے سامنے ہے اللہ نے کتنی سرولی آواز دی ہے لیکن میں محمد سے مزید یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ اس قدر خوبصورت اس قدر سرولی آواز اور کلام پڑھتے ہوئے انسان کن جگہوں پہ گم ہو جاتا ہے کہ محمد علی آج کل کر کیا رہا ہے کس طرح گزر بسر اس مہنگائی کے دور میں وہ کر رہا ہے اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود اس کو کسی فارم پہ کیوں نہیں لے جایا گیا یہاں پہ بہت زیادہ گائکیوں کے ٹیسٹ بھی ہوتے رہے ہیں لیکن پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں سویزم کو اس طرح فروغ نہیں مل پا رہا جیسے یہاں پہ جو ہستیاں جو برگزیدہ ہستیاں یہاں پہ جن کی تدبین ہوئی ہے اس طرح کچھ جو نوجوان ہیں جیسے محمد علی کی مثال میں نے آپ کو دی ہمارے ناظرین نے آواز بھی سنی کہ کیا وجہ پاکستان میں ان کو پرموٹ کیوں نہیں کیا جرہ محمد یہ بتائیں کہ جو آج کل کا دور گزر رہا ہے کیا ویسے آج کل مصروفیات ہیں آپ کی جیسا کہ ماحول چال رہا ہے جیسا حکومت چال رہی ہے ماحول چال رہا ہے تو زندگی کو گسر بسر تو مشکل ہے لیکن اللہ خیر کرے تو خزارہ چالی جاتا ہے نہیں محمد یہ بتائیں کہ دیکھیں بات کریں گے آپ کے ٹیلنٹ کے اوپر کبھی کچھ ایسا بھی ہوا کہ جہاں پہ محافلز ہوتی ہیں یا محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ کبھی کسی نے مدو بھی کیا کیونکہ آج کل تو کچھ ایسی ناتیہ کلام بھی آ چکے ہیں کہ انسان سنتا ہے تو پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف ڈف بجانے کی اجازت تھی لیکن آج کل ڈف کے ساتھ میوزک کی ناتیں بھی بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہیں تو کبھی آپ کا ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کسی بیفل میں گئے ہوں وہاں پہ آپ نے کوئی اتراز اٹھایا ہو یا لوگ آپ کو مدو بھی کرتے ہیں اصل میں میرا شروع سے شوق ہی صوفی ازم گئے اور میں ترجیح ہی زیادہ صوفی ازم کو دیتا ہوں جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں اور نیچی جو کمپنیز ہیں وہاں پہ بطورے ڈرائیور بھی آپ رائیڈرز بھی رہے ہیں تو کبھی ایسا بھی کوئی اتفاق ہوا ہے آپ کے ساتھ جس طرح کی آپ کی آواز ہے کسی نے آپ کو پروچ کیا ہو یا کسی نے یہ کہا ہو کہ یار آپ صوفی ازم کو چھوڑ کے دوسری طرف آؤ کوئی ایسا اتفاق لائف میں ہوا لوگ یہی کہہ دیں کہ بھئی آپ نصرت فضلی خان کے ساتھ آپ کی آواز بہت میچ کرتی ہے تو آپ جو ہے ان کے کوئی گانے کوئی اچھا آپ نصرت کی استاد نصرت فضلی خان کی بات کریں کوئی نصرت کے ایک دو چار کلمات اگر جو آپ کو یاد ہوں تو وہ ذرا سنا دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین وہ بھی سن کے محسوس ہو سکیں ایک حامدہ ان کی وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے جو حکمران ہیں ابھی تک کوئی ایسی پولیسی نہیں بنائی گی ابھی تک کوئی ایسے ارگنیزیشن نہیں بنائی گی کہ جہاں پہ جو اس طرح کی ٹیلنٹ جو ابر کر سامنے آ رہے ہیں ان کے لئے کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کیجئے تاکہ یہ جو ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے اگر ہم کرکے کی بات کرتے ہیں ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اس کی بات کرتے ہیں دیگر جتنے بھی سپورٹس ہیں اگر ان کی بات کرتے ہیں وہاں بھی یہ کمپلینز بہت زیادہ آتی ہیں کہ صرف سفارشوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے محمد علی کی آواز آپ نے سنی امید ہے آپ کو آواز بھی بہت پسند آئی ہوگی اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر بھی کام کرے گے کہ کوئی ایسے ارگنیزیشنز بنا لیں کوئی ایسی ایک لائن مرتب کر لیں تاکہ جو اس طرح کی ٹیلنٹ جو گلی محلوں میں ٹیلنٹ پایا جا رہا ہے ان کو اوبارنے کے لئے بھی وہ ان کو پروموٹ کریں کال تک کے لئے اپنے تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ